آپ کے ساتھ میں ہوں سبینا تامنگ دیشمک نمبر ون چانل کے نمبر ون شو کا چچت تھا میں آج بات بخموت سے آئی ایسی ریپورٹ کی جس کے بعد پوتن کے یوکرین جانے کی اٹکلے اور بھی زیادہ تیز ہو گئی ہیں ایسا اس لیے کیونکہ ولادی میر پوتن نے اپنے رکشہ منتری کو لگاتار دوسرے دن یوکرین کے ایک فرنٹ پر بھیجا سوال یہ ہے کیا اگلا دورہ پوتن خود کر سکتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ پوتن کی سب سے خطرناک فورس ویگنر کو بخموت میں بہت بڑا دھوکہ ملا ہے یوکرین کی جنگ میں کئی مورچے بنے اور ٹوک گئے کئی شہر خون میں ڈوب گئے گاؤں کے گاؤں لاشوں سے پٹ گئے جنگ کے کئی میدان سینیپو نے اپنے خون سے لال کر دیئے لیکن جیسی خون ریز جنگ اس وقت بخموت کے اندر چل رہی ہے نہ کبھی دیکھی گئی اور نہ کبھی بیتے ستر اسی سالوں میں سنی گئی ایک طرف دنیا کی سب سے پور اور پھوکھار پرائیوٹ آرمی ویگنر ایک ایک یوکرینی سینک کے خون کی پیاسی ہو چکی ہے بخموت کے چپے چپے پر بے رہیمی کی نئی عبارتیں لکھی جا رہی ہیں اور دوسری طرح یوکرین کے سینکوں نے ٹینکوں کے آگے خود کا جسم ہی چاری کی طرح پھیک دیا ہے سرف شکتیمان پوتین کے سامنے بچے جیسے نظر آرہے زیلنسکی نے اپنی سیناؤں کا حوصلہ اس طرح بڑھا رکھا ہے کہ ایک ایک ویگنر لڑا کا لوہے کے چنے جبا رہا ہے دونوں طرف سے ایسا قتل عام مچا ہے کہ پورا بخم مردوں کا شہر بن چکا ہے لیکن اس پوریز جنگ میں کیا پوتین نے ویگنر کے ساتھ جبل گیم کر دیا ہے آخر کیوں اچانک ویگنر چیف یہ بیان دے رہا ہے کہ بخمت کا پورا مورچہ ہی اکھڑنے والا ہے دنیا کی لگ بگ ہر میڈیا ریپورٹس میں اب تک یہی دعویٰ کیا گیا ہے کہ بخمت پر روس کا قبضہ لگ بگ لگ بگ ہو چکا ہے صرف آدھیکارک گھوشنا واقع ہے لیکن بخمت میں جیت اور ہار کے بیچ میں چٹان کی طرح آڑا ہے سیلنسکی کا حوصلہ بخمت کی پوری وار ہسٹری اور انسانی قتلیام کی میسٹری آپ کو بتانے والے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے پیتے چوبیس گھنٹے کے اندر بخمت میں کس مورچے پر کتنا بڑا اٹیک کیا زیلنسکی کی پوجے بخمت کے اتر پچیمی مورچے پر اکھٹا ہو رہی ہیں ویگنر حملہ کر کے زیلنسکی کے سینکوں کو سڑکوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملے بخمت کے اتر پور ملاقے پر روس کی سیناؤں نے پورا قبضہ کر لیا ہے اور یہاں موجود سینائے اب بخمت اوان ادھی کے پاس موجود یوکرین کے اٹڈوں پر حملے کر رہی ہیں جواب میں بخمت میں اتر پور کے مورچے پر روس کے کئی سینکوں پر زیلنسکی کے لڑاکوں نے ڈرون حملے کی ہیں اور روسی سینکوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا ہے زیلنسکی بخمت میں تینات اپنے سینکوں سے امید کر رہے ہیں کہ سینکوں کو ہتیار اور ٹینک جلد مہیا کرائے جائیں گے تب تک وہ مورچے پر ڈٹے رہیں لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے بخمت میں ہر دن 4800 کولوں اور 2400 راکٹوں سے یوکرین کے سینکوں پر حملے کیے جا رہے ہیں بخمت یوکرین کے اندر جنگ کا وہ مہدان ہے جس کو جیتنے کے لیے زیلنسکی نے پوری دنیا سے ٹینکوں کی بھیق مانگی ہے کیا بخمت سامرک روپ سے بہت بڑے مہتف کا علاقہ ہے یا پھر بجا کچھ اور ہے بخمت رسد کی سپلائی کا ایک پرمک کے اندر ہے یہاں پر دو اہم سڑکے ہیں جو کاؤسٹنٹین وکا اور سیوریسک تک جاتی ہیں یعنی بخمت پر قبضے کے بعد دو اور شہر روس کے آسان ٹارگٹ پر ہوں گے امریکہ کے راشتے سرکشہ معاملوں پر وائٹ ہاؤس کے پروقتہ جان کربی نے بیان دیا کہ بخمت اور سولیدار کے روس کے پاس جانے سے بھی یود پر کوئی رننیتی قصن نہیں پڑے گا لیکن سوال یہ کہ پھر کیا وجہ ہے کہ زیلنس کی اپنے سینیکوں کی جان بخمت کے اندر داؤں پر لگا رہے ہیں دراصل سنگرش بہت لمبا اور پونی ہونے کی وجہ سے اب بخمت کی جیت اور ہار کا ایک پرتیقاتمک مہت بن گیا ہے یکرین یود شروع ہونے سے دو مہینے کے بعد پھتن نے مشن بخمت شروع کیا تھا روس نے بخمت پر حملہ مئی دو ہزار بائیس میں شروع کیا تھا لیکن یہاں روس کا سب سے بڑا اٹھا ہے ایک اگست کو ہوا بخمت میں روس کے حملے کا نیتر تو خونخار ویگنر گروپ کر رہا ہے دونیس اور لہانس کی الگاوادی راجوں کی سینائے بھی ویگنر کا سپورٹ کر رہی ہیں روس نے نئے بھرتی کیے گئے جوانوں کو بخمت کی جنگ میں بھیجا ہے نو دسمبر کو زیلنسکی نے دعویٰ کیا تھا کہ روس نے بخمت کو نشٹ کر دیا ہے سولہ جنوری کو روس کی آرمی نے سولیدار پر قبضہ کر لیا جو بخمت سے قریب پندرہ کلومیٹر دون ہے بخمت کی لڑائی ویگنر گروپ کے لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ اگر وہ یہ لڑائی ہار گیا تو اس پر بخمت کے ہار جانے کا کلنگ ہوگا اور یوکرین میں اس کا خوف بھی ختم ہو جائے گا لیکن ویگنر کے سامنے ایک دوسرا بڑا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے ایک بٹش اغبار نے دعویٰ کیا ہے کہ بخمت کے اندر ویگنر چیف ییفگنی پریگو جن نے دعویٰ کیا ہے کہ اب ویگنر کے پاس لڑنے کے لیے موجود ہتھیار ختم ہونے والے ہیں ٹیلیگرام پر کی گئی ایک پوست میں ویگنر چیف پریگو جن نے لکھا کہ اگر ویگنر بخمت سے پیچھے ہٹتا ہے تو پورا مورچہ دھوست ہو جائے گا روس کے ہیتوں کی رکشہ کرنے والی سبھی سیننے سن رچناؤں کے لیے یہ اسطحیتی اچھی نہیں ہوگی اگر بخمت میں ہار ہوئی تو روس کی سینہ کو یوکرین سے واپسی کے لیے مجبور ہونا پڑے گا پریگو جن کا دعویٰ ہے کہ اس کے سینک دیوار ہے جو فرنٹ لائن پر مضبوطی سے کھڑے ہیں سوال یہ ہے کہ ویگنر چیف کو یہ بات سارجنک روپ سے کیوں بولنی پڑی اس کا مطلب صاف ہے کہ ویگنر چیف کے رشتہ بروش کی آرمی کے جنرلوں سے اچھے نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ویگنر چیف کو لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ روش کی آرمی دھوکے بازی کر رہی ہے اسی ٹیلیگرام پوست میں آگے ویگنر چیف نے لکھا کہ آخر ہمیں ہتھیاروں کی سپلائی کیوں نہیں کی جا رہی پھلحال ہم اس کا کارن جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ہتھیاروں کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ نوکر شاہی کی سامان نے لیٹ لطیفی ہے یا پھر کوئی وشواز گھات ہے دراصل کارکیب میں ہار کے بعد ویگنر چیف نے روش کی آرمی کے کئی افسروں کے علوچ نہ کی تھی اور اسی وجہ سے پوتن کے قریبی فوجی افسروں نے ویگنر چیف کے خلاف اجندہ چلانا شروع کر دیا تھا اس کا اثر یہ بڑا کی پوتن اور ویگنر چیف کے بیچ دوریاں بڑ گئی روش کے ایک مانو ادکار کارکارتا نے بھی جما پوتن کردی تھے بیدیمیز میرینی چیف کے بیشترانی نککہ encont جایی سگور پیزنید سنتیبرا 2012 دریجی پیزنید پتون که پیزنید پھر چیف بیشترانی قیم پیزنید کم پیزنم کیا پیزنید کم پیزنید پیزنید مزید نا مزید کتو کلمن کم پیزنید بیدیمیز کم پیزنید کگزید کم پیزنید پیزنید شاید اسی لیے اب ویگنر کو روس کی آرمی سے لوجسٹک سپورٹ ملنا بند ہو گیا ہے اور ویگنر آرمی باکمت میں فستی ہوئی نظر آ رہی ہے باکمت میں لوہے جیسی سیناؤں کا کیسے کچومن نکل رہا ہے آپ ان تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں باکمت کے پیڑ ماچس کی جلی ہوئی تیلیاں بن چکے ہیں شہر میں امارتوں کا ملبہ ہی ملبہ نظر آ رہا ہے جلتی ہوئی گاڑیاں اور گھروں سے دھوا اوپ رہا ہے کبھی شہر میں ہزاروں لوگ رہتے تھے لیکن اب یہاں کچھ بزرگی بچے ہیں باقی سب ہی بھاگ چکے ہیں اس بات کی پششی باکمت کے اندر کھڑے ہو کر خود ویگنر چیف نے بھی کی ہے بڑی جوکا ویگنر کیسی روجی پیگنی بحومت چیه ی دور کشی بیگن جون رو میں بڑی ساریaton Vонаیا تو جیف سے نمی oats вот everywhere یر ایک رئی تیزستی nosaltres من سبید wouldnانا آنیا کے سوارے پیشی بشه یوکرین کی سینہ یہاں سے ناغریکوں کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس کوشش میں بھی دو مہلائیں ماری جا چکی ہیں بقمت میں چل رہا یہ خونی گدر زیلنسکی اور پوتن دونوں کے ہی لڑاکوں کی کڑی پریقشہ لے رہا ہے حالکہ بقمت میں ڈپٹی میئر الیکزانڈر مرچینکو نے دعویٰ کیا ہے کہ بقمت میں ابھی بھی یوکرین کی سینہ روس کی سینہ کو کڑی ٹک کر دے رہی ہے لیکن ابھی آخری نتیجوں کا انتظار باقی ہے